بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریسرچ ویڈیا چینل دوستو پچھلی کچھ ویڈیوز میں میں نے آپ کو ون بائی ون مختلف قسم کی عزمشنز کو ٹیسٹ کرنا سکھایا جس میں لینیاریٹی کی عزمشن ہے نورمالیٹی کی عزمشن ہے ہیٹرو سیڈیسٹیسٹی کی عزمشن ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ویریبل امیشن بائسنس چیک کرنا موڈل کی سپیسیفیکیشن چیک کرنا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ویریبلز میں لینیاریٹی کی عزمشن وائلیٹ ہو رہی ہے نورمالیٹی کی عزمشن وائلیٹ ہو رہی ہے تو آپ اپنے ویریبل کو ٹرانسفارم کیسے کر سکتے ہیں اور ٹرانسفارم کرنے کے بعد آپ کس طرح سے جو ہے وہ فائنل جو ریگریشن ہے اس کو رن کرتے ہوئے سائٹ بائی سائٹ ریگریشن کے ریزلٹ کیسے نکال سکتے ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ملٹی کولینیاریٹی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے سپیچلی ہمیں ریکوائر ہے کہ ہمارے جو ڈیٹا ہیں اور انڈپینڈنٹ ویریبل ہیں ان میں کسی طرح کی ملٹی کولینیاریٹی ایکزسٹ نہیں کرنے شاہیے کیونکہ ملٹی کولینیاریٹی اگر آپ کے انڈپینڈنٹ ویریبلز میں ایکزسٹ کرتی ہو تو بہت ساری چیزوں کے مسائل آ سکتے ہیں آپ کے ڈیٹا کے حوالے سے آپ کی انٹرپیٹیشن کے حوالے سے آپ کے موڈل کے حوالے سے بہت ساری بائسنس کریئٹ ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ملٹی کولینیاریٹی ہے کیا اس کو ٹیسٹ کرنے کے کیا کیا میتھرڈ ہیں ان کی طرف آتے ہیں انڈپینڈنٹ ویریبلز دیٹ آر ہائیلی کولینیار یعنی وہ تمام آپ کے انڈپینڈنٹ ویریبلز جو کہ ہائیلی کولینیار ہوں کولینیار کا مطلب ہوتا ہے they are associated but they should have highly association with each other مطلب اگر ان کی association normal ہے weak ہے تو وہ ہمارے لیے کوئی problem کی بات نہیں ہے لیکن اگر ان کی association جو ہے وہ کافی high ہے strong ہے تو وہ ہمارے لیے problematic ہو سکتا ہے remember this thing you are focusing on independent ویریبل اس میں ہم dependent ویریبل کو consider نہیں کرتے ہیں coefficient values of Pearson correlation اگر آپ کی جو ہے وہ plus minus 80 پہ جا رہی ہیں یعنی آپ کا جو Pearson correlation coefficient ہے وہ 0.80 چاہے plus میں آرہا ہے چاہے minus میں آرہا ہے تو that would be a problematic thing یعنی plus minus 0.80 سے k greater بھی ہو سکتا ہے اس کے equal بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اس سے کام ہے تو وہ ہمارے لیے problematic نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یا پھر یہ linearly related ہیں دو independent variable تب بھی یہ problem کر سکتے ہیں اور یہ کیا problem کر سکتے ہیں کہ جو آپ regression coefficient estimate کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے ٹھیک نہیں آئیں گے an important assumption for the multiple regression model is that independent variable are not perfectly multipolinear اگر آپ کی یہ value دو independent variable کے درمیان آپ کی Pearson correlation کی اتنی value یا اس سے زیادہ value آ جاتی ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ value significant بھی ہے یا نہیں بعض اوقات value اتنی آ جاتی ہے لیکن وہ significant نہیں ہوتی تو بھی ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن اگر اتنی value آ جائے ساتھ میں significant بھی ہے then it would be problematic so perfect collinear دو صورتوں میں ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ پیرسن core relation کوفیشن نکال لیں تو اس کی value 0.80 سے greater ہو اور p value جو ہے وہ 5 پرشن سے خام ہو تب بھی یہ perfect collinear ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک independent variable دوسرے independent variable کے ساتھ linear related ہو یعنی model یہ consider کر کے چال رہا ہو دوسرے independent variable کو impact کر رہا ہے there is a linear relationship between both of these variables یعنی absence of linearity between two ivs ہونی چاہیے کیونکہ linearity کی assumption between dv and iv ہوتی ہے دو ivs کے درمیان linearity نہیں ہونی چاہیے dv اور iv کے درمیان ہونی چاہیے دو ivs کے درمیان آجائے تو اس صورت میں بھی perfect collinear function ہو سکتا ہے اور اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی assumption وائل کر دے گا when multi collinearity is present standard error may be inflated جب آپ کی multi collinearity موجود ہو آپ کے data میں تو اس صورت میں standard error highly inflated ہوتی ہے اور stata کیا کرتا کر دیتا ہے اگر آپ OLS کا procedure apply کر رہے ہیں regression کی estimation میں تو data جو stata ہے وہ خود ایک variable کو drop کر دیتا ہے جس کی وجہ سے multi collinearity آ رہی ہو اب یہاں پر اس کی detection کے دو method ہیں ایک تو وہ normal method ہے کہ پی arson correlation run کر دیکھ لیں اگر اس میں دو independent variable کے درمیان 0.80 یا اس سے greater value آ رہی ہو اور ساتھ میں وہ significant بھی ہو تو multi collinearity کی indication ہو سکتی ہے یا پھر دو independent کے درمیان جو ہے وہ linear relationship پا رہا ہو وہ جو ہے وہ perfect collinear ہو سکتا ہے لیکن اس condition کو test کرنے کے لیے مجھے رگریشن رن کرنی پڑے گی اور it is very time consuming procedure سٹیٹا میں اس کا بڑا سمپل سا procedure ہے ایک vif والا method دوسرا colline method ہے colline method ابھی recently introduced ہو ہے vif کافی پرانا method ہے vif method میں پہلے آپ regression رن کرتے ہیں rob کی command کے ساتھ اس کے بعد آپ vif لکھ کر enter دباتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک table آ جاتا ہے اس table میں اگر vif value 10 یا 10 سے greater ہو تو اس کو problematic کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی value 5 سے 10 کے درمیان ہو vif کی value ٹھیک ہے تو اس کو ignore کیا جا سکتا ہے less than 5 ہو بھی ignore کیا جا سکتا ہے اچھ colin method میں کیا ہے colin method میں آپ regression command run کرنی کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ colin method کو پہلے install کرنا پڑتا ہے اگر پہلی بار colin method استعمال کر رہے ہے search colin لکھ کر اپ جو command کو install کر اس کے بعد colin چیز جو ہم نوڈ کرنی ہوتی ہے condition number ہے ٹھیک ہے اگر آپ condition number colin command کے تحت table بنت ہے اگر condition number 10 year 10 سے زیادہ ہے تو اس میں ہم کہہ سکتے کہ model instable ہے ٹھیک ہے ایسی صورت میں آپ کو model کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ instable ہو ہو جاتا ہے آئیس وی آئی ایف والی ویلیو پر مووو کر کے ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ ریمیٹیز ہیں اگر multi colin ایرٹی آپ کے ڈیٹا میں پائی جاتی ہو تو آپ نے کیا decision لینا ہے اگر mild multi colin ایرٹی ہو تو آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے ignore کر دینا کیونکہ mild multi colin ایرٹی جو ہے وہ acceptable ہوتی ہے mild multi colin ایرٹی سے مراد کیا ہے اگر آپ کی وی آئی ایف کی ویلیو پانچ اور دس کے درمیان آئے ٹھیک ہے یعنی دس سے کام ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کو ignore کر سکتے ہو پانچ سے کام ہو تو ملٹی colin ایرٹی کو کیا کرنا ہے try to increase the sample size اگر آپ کا sample size چھوٹا ہے تو آپ اس کو increase کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ نے صرف forecasting کرنی ہو data کی forecasting کرنی ہو جیسے time series data میں کرتے ہیں ہم صرف values کو forecast کرنا چاہا رہے ہوتے ہماری next کچھ کریں فرکاسٹنگ ملٹی کولینیارٹی کے ساتھ اسی طرح اگر آپ کا sample size کسی وجہ سے increase نہ کیا جا سکتا ہو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ملٹی کولینیارٹی exist کر رہی ہے تو try to increase the sample size لیکن اگر کسی وجہ سے sample size increase نہیں کیا جا سکتا due to time and cost constraint تو بھی آپ کچھ نہ کریں تب آپ interpretation میں یہ لکھ دیں کہ time and cost constraint ہے ہم sample بڑھا نہیں سکتے لہٰذا ہم اس کی multiple mearedity remove نہیں کر سکتے اچھا ایک اور کام ہو سکتا ہے اگر theory جو ہے وہ آپ permission دے ٹھیک ہے اپنے dependent variable کو estimate کرنے کے لئے جو بھی back end theory آپ use کر رہے ہیں اگر اس theory میں کسی بھی جگہ اس چیز کی permission دی گئی ہے کہ آپ multi collinearity کے ساتھ چل سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے do nothing but to drop one of the iv causing multi یعنی ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے یا تو کچھ نہ کریں یا اگر کریں تو ایک iv جو ہے وہ آپ drop کر دیں جس کی وجہ سے multi collinearity آ رہی ہے perfect multi collinearity multi collinearity found between two iv اگر دو iv کے درمیان multi collinearity آپ کو مل جاتی ہے پہلے تو یہ چک کر لی کہ تھیوری اگر permission دے رہی ہے تو آپ کچھ نہ کریں اگر تھیوری میں اس کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا تو آپ نے کوشش یہ کر نہیں ہے کہ اگر دو variables کے درمیان multi collinearity آ رہی ہے تو ان میں چک کر لی نا less significant کون سا یعنی جس کی significance value کام ہو تو اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے drop کر لی نا یا پھر جس کا vif value زیادہ ہے اس کو drop کر دیں اگر تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ variable compulsory ہے اس model میں شامل کرنا جیسے demand کا function ہے اس میں independent variable price کو رکھنا لازمی ہے لہذا اگر price کا کسی کے ساتھ linear perfect linear relationship آجاتا ہے تو ہم price کا variable drop نہیں کر سکتے because it is a compulsory variable تو آپ نے یہ چیک کر لینا ہے جس کو آپ drop کرنے لگے ہے وہ theoretically back end پہ جو theory موجود ہے اس کے لحاظ سے وہ compulsory variable تو نہیں ہے اس ہی اگر آپ نے ان دونوں کو الگ الگ ایسے independent variable use کیا ایک آپ نے IV رکھا ہے import ایک export ٹھیک ہے دونوں کو combine کر دیکھ لیں اس کے ذریعے variable transformation ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بعض دفعہ آپ دو variables کا net variable use کر لیتے ہیں جیسے import میں export minus کریں تو net export آجاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی transformation ہے آپ low values لے لیں آپ square root لے لیں یعنی آپ variable کی transformation کر کے بھی perfect multi kolinearity کو control کر سکتے ہیں there are other ways transformation کی technique کیونکہ میں سکھا چکا ہوں کہ آپ کس کس طرح سے transform کر سکتے ہیں تو یہ کچھ other way ہیں transform کر نے کے اسی طرح اگر آپ کا time series data اس میں multi kolinearity آجاتی ہے cross sectional data اس میں multi kolinearity آجاتی ہے تو اس کا solution یہ ہے کہ time series اور cross sectional کو combine کر کے آپ panel میں convert کر لیں کیونکہ جو panel data ہوتا ہے وہ multi kolinearity کو control کر لیتا ہے اسی طرح perfect multi kolinearity exist کر رہی ہے تو آپ کوشش کریں ریجڈ ریگریشن ایک ہوتی ہے وہ آپ کر کے دیکھ لیں یا فیکٹر انیلیسز کر کے دیکھ لیں تو اس کے ذریعے بھی آپ identify کر سکتے ہیں کون سا variable آپ کو رکھنا چاہیے اور کس کو drop کر میرے چاہیے ٹھیک ہے تو میں آتا ہوں اب اس پورے procedure کی طرف کہ اس کو کیسے apply کرتے ہیں پہلا procedure جو traditional method ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ پیئرسن correlation جو ہے وہ independent variables کی پیئرسن correlation with significance run کر دیکھیں اگر ان میں دو variables کے درمیان coefficient کی value 0.80 और p value 5% से less than ہو تو वो 2 variables جو ہیں वो problematic हो सकते है उन में से किसी 1 को drop कर ना पड़ सकता है तो यहाँ पर मैं जनाब जो मेरे independent variable है उन पर Pearson correlation जो है वो run कर कर मेरे पास Pearson correlation की command है p w core और मेरे यह जो independent variable है सिरफ इन पर correlation run कर 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 देख जितने भी मेरे independent थे इसमे dependent को शामिल नहीं कर ना सिरफ चेक करना है के दो independent variable के दरम्यान जो coefficient correlation की value है वो 0.80 के बराबर या इससे greater हो और p value जो 5 पर से काम हो यह दो चीज़े मैंने चेक कर ले है को सब पहले तो यह 15% है ठीक है यह 5% है मतलब इनको मैं देखता जाऊं तो इसमें मुझे as such कोई coefficient of core relation जो है वो 80% के नजदीग 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 नहीं आरहा ठीक है यह 64% पे जा रहा रेम इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ता है अगर theory मुझे permission दे अगर theory कहती है जी रेम रखो तो फिर मैं size को drop करूंगा लेकिन यहां पे क्योंकि 80% से काम है और significance बरहाल यह हाइली सिगनिफिकंट है 5% से काम है लेकिन क्योंकि इसकी correlation की value 80% से काम है लहाज़ा हमें यहां पे tension ने बली कोई जरूइत नहीं और भी बाकी हम देख लेते है तो यहां पे कोई as such variable मुझे नजर नहीं आ रहा जिसकी 0.80 value हो और जिसको drop किया जा सकता हो यह 52% है लेकिन still 80% से काम है significant है लेकिन 80% से काम है इसी तरह 44% 45% यह 80% 46% 80% से काम है लेहाज़ यहां पे कोई भी ऐसा variable मुझे नजर नहीं आ रहा जिसको drop किया सकता हो according to Pearson correlation method ठीक है दूसरा method होता है वो होता है कि आप IVs के दिरम्यान linearity चेक कर लिनियारिटी को टेस्ट करके देख लें अगर linearity independent variables के दिरम्यान मौजूद नहीं है तो आपको tension लेने वाली कोई बात नहीं है perfect को linearity नहीं पाई जाती आपके assumption violate नहीं इसके इलावा हमारे पास जो traditional method है वी आई अफला method है ठीक है और पॉलन method है वी आई अफला method में हमने क्या करना है पहले regression run करनी रॉब के साथ यानि DV IV सारे add करने है उसके बाद हमने VIF लिक इसमें मैं इसके साथ ले 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 लेता हूँ मेरे independent variable ये independent variable आके और उसके बाद कॉमा लगा कर VCE raw ठीक है ये command मैंने run कर दी ये command run करने के बाद मैंने क्या करना है जी मैंने VIF लिखना यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ VIF ये देखे गए अब मैंने मेरे समने VIF की values आ ठीक है मैंने क्या चेक करना इन values मैंने चेक करना है VIF ये 10 से greater इच variable का या इससे काम है तो यहाँ पर अगर हम देखे तो VIF की value 10 से काम है 10 से काम है 10 से काम है यहाँ पर कोई भी variable जो है उसकी VIF value आप 10 या 10 से greater नहीं आरही इसका मतलब है कि हम पर हम यह कंक्लूड कर सकते कि multi linearity exist नहीं कर रही है ठीक है हमारे data और यहाँ पर मैंने लिखा हुए अगर 5 से 10 के दर्मियान हो तब भी आप ignore कर सकते है 5 से कम हो तब भी ignore कर सकते है तो जो हमारा maximum VIFR ठीक है वो 4 तो इसका मतलब है कि यह सारे के सारे जो इन में जो multi linearity पाई जाती है वो बहुत कम है और ignorable है ठीक है दूसरा method जैसा कि मैंने बताया था colon का method है colon का method जब आप first time use कर रहे होते है तो आप सर्च colon की command आप यूज करनी है ठीक है यहाँ पर आकर आप लिखेंगे search colon जब आप यह लिखेंगे तो आप के options आ जाते है इन options में से आप आप आगे आना है नीचे आते जाना नीचे आते जाना है और यहाँ पर यह colon from http यह कुछ लिखावा नज़र आ रहा है आप इसको click करेंगे तो यह आपके सामने जो है वो एक option जो है वो open कर देगा और याद रिखिएगा कि इस command को use करने के लिए आपका net से connect होना जरूरी है अगर आप net से connected है तभी यह colon की command को यहाँ यहाँ पे click here to install यह button दबा ने ठीक है यह बता रहा कि already exist कर रही है क्योंकि मैंने पहले install की है तो मुझे दोबारा install करने की जुरूरत नही है सो जब आप first time use कर रहे लिख करके और आगे जैसे मैंने बताया कि install कर लेना और फिर cross कर लेना जब आप colon को एक दफा install कर ले उसके बाद आपने क्या करना होता है colon की command लिखी और इसके साथ सिरफ independent variable लिखने है सिरफ independent variable यह मेरे independent variable इनको मैं colon की के साथ लिख लिख लिखना है यह लिखना है और सिरफ independent variable लिखना है इसमें आपको dependent required नहीं है एंटर दुबाना है तो मेरे सामने जो है वो दो तरह की table आगे सबसे पहले V.A.E.F. इन में देखें तो V.A.E.F. इन के काम है लेकिन साथ में कुछ और भी बता रहा जो हमारा condition number है वो बहुत जादा बता रहा ठीक condition number आपका 10 से काम होना चाहिए यहां पर मैं लिखा वह के जो larger condition number होता 10 or more is an indication of instability इसका मतलब है कि हमारे इस model के अंदर कुछ मसला है कुछ instability पाई जाती है ठीक है तो यह कहता है कि फॉर एक्जेंपल सबसे जादा जो highest जिस में vif है अगर हम उसको यहां से drop कर 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 देखें let's say we drop c a p a इसको हम drop कर ते है और फिर हम vif run कर कर रन करते है remaining variables पर या के इलावा जो remaining variables है उन पर हम यह column run कर 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 देखते है तो कितना एक फरक पड़ा है अभी भी यह इस्टिल 227 पर जा रहा बलके increase कर गया ठीक most highest जो है वो RAM यह फिर बारी-बारी हमें सारे खतम करने बढ़ेंगे तो फिल्हाल आप यह रखें कि क्योंके theory allow नहीं करती जैसा कि मैंने पहले बताया था अगर theory allow नहीं कर रही तो आप ड्रॉप मत करें अपने variables को बरहाल यह अगर आपका 10 से कम आ रहा तो आपका model जो है वो stable होगा अच्छा जी remedy क्या है remove the variable with highest vif and rerun the call and command वो अमने कर गे देखिए लेकिन still अभी कम degrees हुआ है ठीक जी बाकी यह आपको remedies और तरीके बता शुका हूँ उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी मजीद वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर जरूर